اسلام علیکم میں ہوں فوزہ سجاد آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ نیوز چینل کو پسند کرنے کا بہت شکریہ نئے آنے والوں کو بتاتے چلوں بریکنگ نیوز پر آپ دیکھ سکتے ہیں حقیقت پر مبنی نیوز رپورٹس اور تجسیے ہماری آج کے رپورٹ بھی بہت اہم ہے لیکن رپورٹ کی جانی موف کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح وہی ریکریسٹ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس پہلے چینل کو سبسکرائب کرلیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے تاکہ انے والی لیٹس ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں ہماری آج کی رپورٹ اشرہ زلحج کے حوالے سے ہے اشرہ زلحج یعنی زلحج کے مہینے کے پہلے دس دنوں کے کیا فضائل ہیں ان کی خصوصیات کیا ہیں آیام تشریف کسے کہتے ہیں اس مہینے کی حرمت کیا ہے ان سب کے بارے میں بات کریں گے آج کی اس رپورٹ میں تو چلتے ہیں اپنی رپورٹ کی جانے ہماری آج کی رپورٹ اشرہ زلحج کے فضائل اور خصوصیات کے حوالے سے ہے اسلامی مہینوں میں آخری مہینہ زلحج کا ہے یوں تو اسلام کے سارے ہی مہینے محترم اور قابل عصمت ہیں لیکن اللہ نے بعض مہینوں کو خاص فضیلت اور عصمت سے نوازہ ہے ان میں سے ایک زلحج کا مہینہ بھی ہے جس کا احترام شروع زمانے سے چلتا آ رہا ہے اللہ نے اس مہینے میں کچھ عبادتوں کو رکھا ہے جس کی وجہ سے اس کی عصمت میں اور بھی اضافہ ہو گیا ہے زلحج کو مختلف عبادت کی وجہ سے خصوصی مقام اور عبادت حاصل ہے حج جیسی عظیم عبادت اسی مہینے میں انجام دی جاتی ہے اسی مناسبت سے اس کا نام زلحج ہے یعنی حج والا مہینہ زلحج کا مہینہ زمانہ جاہیت میں بھی محترم پر متبرک سمجھا جاتا تھا اور دور جاہیت میں اس مہینے کی عصمت کا پورا پورا خیال کیا جاتا تھا قرآن کریم نے جن چار مہینوں کو عشر حرم قرار دیا ان میں سے ایک زلحج بھی ہے عشر حرم کو حرمت والا دو معنی کے اعتبار سے کہا گیا ایک تو اس لیے کہ ان میں قتل و قتال حرام ہیں دوسرا اس لیے کہ یہ مہینے متبرک اور واجب الاحترام ہیں ان میں عبادت کا ثواب زیادہ ملتا ہے پہلا حکم تو شریعت اسلام میں منسوخ ہو گیا لیکن دوسرا حکم احترام اور عدب اور ان میں عبادت گزاری کا احتمام اسلام میں اب بھی ہے زمانہ جالیت میں بھی عشر حرم کا انتہائی احترام ہوا کرتا تھا جنگ و جتال اور قتل و قتال سے لوگ پاس آ جاتے تھے یہاں تک کہ ان کے سامنے اگر ان کے باپ کا قاتل بھی گزرتا تو وہ ان مہینوں کی تاثیر میں اس کو جانے دیتے تھے چنانچہ انہی حرمت والے مہینوں میں سے زلحج بھی ہے یوں تو زلحج کا پورا مہینہ ہی قابل احترام ہے لیکن اس کے ابتدائی دس دن تو بہت ہی فضیلت اور عثمت والے ہیں قرآن کریم میں اللہ نے اس کی عثمت اور احمیت کو بیان کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو عشرہ زلحج کی قددانی سے آگاہ کیا قرآن کریم میں ارشاد ہے قسم ہے فجر کے وقت کی اور دس راتوں کی اور جفت کی اور تاک کی اس پہ اللہ تعالی نے تین چیزوں کی قسم کھائی ہے پہلی قسم فجر کے وقت تھی بعض مفسرین نے اس آیت میں خاص زلحج کی صبح مراد لی ہے دوسری قسم دس راتوں کی کھائی ہے بیشتر مفسرین نے ان دس راتوں سے مراد زلحج کے شروع کے درس سے لیے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے دس سے مراد زلحج کا پہلا عشرہ ہے اور تاک سے مراد یوم عرفہ ہے اور جفت سے مراد عید العزاء کا دن ہے ایک حدیث میں ارشاد ہے عشرہ زلحج یہ تمام سال کے دنوں میں سب سے افضل ہے ایک اور حدیث میں ہے کوئی دن ایسا نہیں کہ جس میں نیک عمل اللہ کے یہاں ان دس دنوں کے نیک عمل سے زیادہ محبوب اور پسندیتا ہوں صحابہ نیرس کی اے اللہ کے رسول کیا یہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی بڑھ کر ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی بڑھ کر ہیں مگر وہ شخص جو جان اور مال لے کر اللہ کے راستے میں نکلے پھر ان میں سے کوئی چیز بھی واپس لے کر نہ آئے یعنی سب اللہ کے راستے میں قربان کر دے اور شہید ہو جائے یہ ان دنوں کے نیک عمل سے بھی بڑھ کر ہیں پتہ چلا کہ اللہ کے نزدیک کوئی عمل زیادہ پاکیزہ اور عجرس حواب کے اعتبار سے زیادہ عظیم نہیں ہے اس نیک عمل کے مقابلے میں جس کو انسان زلحج کے پہلے عشرے میں کرتا ہے عشرے زلحج میں تسبیع تحلیل اور ذکر کی تسرت کی تلقیم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمای ہے فرمایا کوئی دن بھی اللہ کے نزدیک زیادہ عظیم اور پسندیدہ نہیں جن میں کوئی عمل کیا جائے زلحج کے ان دس دنوں کے مقابلے میں تم ان دس دنوں میں تحلیل کرو تکبیر اور تحمید کی تسرت کیا کرو اللہ نے عشرے زلحج کو مقلف عبادتوں کے ذریعے خصوصیت بھی بکشی ہے اس پورے عشرے میں اسلام کے اہم ترین عمال انجام دے جاتے ہیں اور عبادتوں کا احتمام کیا جاتا ہے عشرے زلحج میں روزے رکھنے کی فضیلت بھی آئی ہے قربانی دینے والوں کو بال اور ناخن کاٹنے سے روکا گیا ہے تکبیرات اور تشریف کہنے کا حکم دیا گیا ہے حج جیسی عظیم عبادت انجام دی جاتی ہے اور قربانی کا اہم ترین عمل بھی اسی میں کیا جاتا ہے اسے دن مسلمانوں کی دوسری بڑی اور اہم عید عیدلہ سا منائی جاتی ہے ان تمام خصوصیات کی بنا پر اس عشرے کی اہمیت اور افضلیت دوچند ہو جاتی ہے ایام تشریف نو زلحج کی فجر سے تیرہ زلحج کی اثر تک کے ایام کو کہا جاتا ہے لوگوں کی اکثریت ان دنوں میں ہر فرض نماز پاچمات پڑھنے کے بعد تک پیرے تشریف کرتی ہیں زلحج کے پہلے عشرے میں محسکام اللہ اور اس کے رسول کو محبوب ہیں ان میں پہلے نمبر حج اور عمرے کا ہے زلحج کے پہلے عشرے میں سب سے زیادہ افضل اور مبارک کام حج اور عمرہ ہے زلحج کے پہلے عشرے میں سب سے افضل دن وقوف عرفہ کا ہے یہ حج کا سب سے بڑا رکن ہے اس کے بغیر حج مکمل نہیں ہوتا نبی کریم کا اشار دے کہ حج عرفہ میں حاضری کا ہی نام ہے لہٰذا حاجی کا فرض ہے کہ وہ نومی زلحج کو سورج چلو ہونے کے بعد منہ سے میدان عرفات کا رکھ کرے اور وہاں اس دن گریہ وزاری کے ساتھ اللہ سے خوب دعائیں مانگے زلحج کے پہلے عشرے میں نومی زلحج کا روزہ اللہ کو بہت پسند ہے ایک روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج بنا جانے والوں کے لئے عرفہ کے دن کا روزہ مصنوب کیا ہے جہاں تک حاجی کا تعلق ہے تو اسے وقوع عرفہ کے دن روزہ نہیں رکھنا چاہیے بلکہ اسے عبادت کے لئے یقصو ہونا چاہیے زلحج کے پہلے عشرے میں تکبیر اور ذکر اللہ کو بہت عزیز ہے خود اللہ نے قرآن پاک میں اس کا تذکرہ کیا ہے مفہوم یہ ہے کہ وہ لوگ متعین دنوں میں اللہ کے نام کو یاد کرتے ہیں مفسرین کے مطابق متعین دنوں سے مراد زلحج کا پہلا عشرہ ہے علماء کہتے ہیں کہ زلحج کے پہلے عشرے میں کسرہ سے ذکر کرنا چاہیے یہ اللہ کو بہت پسند ہے یہ تذکر وہ مبارک دن ہے جن میں غیر ضروری تعلقات سے ہٹ کر اللہ کی عبادت اور اطاعت بہت لگن اور توجہ سے کرنی چاہیے ہمترن اللہ کی یاد میں مشغول رہنا ذکر و فکر کرنا تسبیر تلاوت کرنا صدقہ خیرات کرنا اور نیک عمل میں کچھ نہ کچھ اضافہ کرتے رہنا گناہ اس سے بچنا اور روزوں کا جہاں تک ہو سکے احتمام کرنا یقینا ہماری بخشش کا سبب بنے گا لیکن کچھ چیزوں سے بچنا بہت ضروری ہے بعض لوگ عرفہ کی دن کسی ایک مقام پر اکھٹے اور جمع ہونے کو سواب سمجھتے ہیں اور عرفات میں حاجیوں کے اجتماع کی مشابہت کرتے ہیں اس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں بلکہ بے بنیاد اور من کھڑت پاتھ ہے لہٰذا اس سے پرہیز کرنا چاہیے عشرہ زلحج اور نوزلحج کے روزوں کے مسائل دوسرے نفلی روزوں کی طرح ہیں اگر زیرے ناف بالوں نافنوں کو چالیس دنیا زیادہ ہو رہے ہیں تو اسے حکم نہ سمجھا جائے بلکہ صفائی ضروری ہے اللہ تعالی ہم سب کو ان آیام کی برکات اور فیوز سے بیرمند فرمائیں ہر وقت یہی دعا کرنی چاہیے یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے ویڈیو پسند آئے کی اور انفرمیشن میں بھی اضافہ ہوگا ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے کیونکہ آپ کی رائے بہت اہم ہے کمیٹ بار پر جا کر اپنی رائے لکھیں افساد پاکستان زندہ بات پاک فوج پائندہ بات ضرور لکھے گا بریکنگ میوز فیس بک اوفیشل پیش پر بھی آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں مجھے یقین ہے ہم ایک فیملی کی طرح ایسے ہی جڑے رہیں گے اپنا ڈھیر سا خیال رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ